لنکا پریمیئر لیگ کے شروع ہونے میں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ لنکا پریمیئر لیگ کا یہ سیزن فیکہ رہے گا کیونکہ سبھی بڑے کھلاڑی لگ بگ نام واپس لے چکے ہیں پہلے ویسٹ انڈیز کے سبھی بڑے کھلاڑیوں نے لنکا پریمیئر لیگ سے اپنا نام واپس لیا جس کے بعد ساری امیدیں ٹھیکی تھی اول ریٹی ریٹائر ہو چکے اور ٹی ٹونٹی کے سوپر اسٹار کریس گیل پر لیکن انت میں کریس گیل نے اس ٹورنامیٹ میں نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور کینڈی ٹسکر نے کہا ہے کہ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے کافی دکھ ہو رہا ہے کہ کریس گیل لپی ایل ٹونٹی ٹونٹی کے لیے کینڈی ٹیم کے ساتھ نہیں جڑیں گے حالانکہ کہا جا رہا ہے کہ کریس گیل اس وجہ سے نہیں جڑے کیونکہ کوویڈ کی وجہ سے چودہ دن کے لیے کورنٹائن میں رہنا ہوگا جبکہ حقیقت کچھ اور ہے دراصل میں کریس گیل آئی پیل کھیلنے کے بعد دبائی سے ویسٹ انڈیز نہیں گئے تھے بلکہ دبائی میں ہی رہ رہے تھے اور اس کا کارن یہ تھا کہ ان کو کینڈی کی ٹیم نے لیا تو تھا لیکن کریس گیل اپنے کونٹریکٹ میں ملنے والی راشی کو لے کر خوش نہیں تھے اور وہ اپنے کونٹریکٹ منی کو لے کر بات کر رہے تھے انہوں نے اپنی فرم کا حوالہ دیا اور آئی پیل کی فرم کے بارے میں بات کی وہ کس طرح کی کمال کی فرم میں ہے اور کس لیے ان کو اچھا پیسہ ملنا چاہیے کینڈی کی ٹیم میں کھیلنے کا یا کسی بھی ٹیم میں کھیلنے کا اور وہ اپنے کونٹریکٹ کو لے کر کہیں نہ کہیں خوش نہیں تھے اور کافی دنوں سے کریس گیل کی ٹیم کے بیچ میں اور کینڈی ٹسکرز کے بیچ میں بات چل رہی تھی اور وہ بات چیز وفل ہوئی میں ہی یونیورس بوس بلکل یونیورس بوس کے سٹائل میں پارٹیا کر رہے تھے اور انتجار کر رہے تھے کہ کب کینڈی ٹسکر ان کی بات مال لے اور وہ شری لنکا کی فلائٹ پکڑ لے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور انت میں کریس گیل نے اپنا نام واپس لے لیا ہے وہیں لنکا پریمیر لیگ کے انیگرال سیزن میں انڈیا کے سبھی ادھکتر پورو کھلاجیز میں دیکھنے کو ملیں گے منپرید گونی اور منویندر بسلا تو نشر آئیں گے ہی وہیں عرفان پتھانوی لنکا پریمیر لیگ میں کینڈی ٹیم کے لیے ہی کھیلتے نظر آئیں گے وہیں کچھ دن پہلے مناف پٹیل کو بھی کینڈی کی ٹیم نے ہی سائن کیا ہے اور اب لیام پلنکٹ کی جگہ مناف پٹیل کو سائن کیا گیا تھا اب دیکھنے والی بات ہوگی کرس گیل کی جگہ پر کس کو سائن کیا جائے گا کیونکہ کل ملا کر دیکھے تو انڈیان پلیئرز کو لنکا پریمیر لیگ چاہتی ہے کہ اگر بڑے کھلاڈی باہر ہو رہے ہیں تو اگر کسی کو بلائے جائے تو انڈیان ریٹائرڈ پلیئرز کو بلائے جائے اس سے فائدہ کچھ یوں ہوگا کہ انڈیا میں ویورشپ ملے گی اور انڈیا میں ویورشپ ہر لیگ چاہتی ہے اور اسی لئے انڈیان کھلاڈیوں پر وشیج روپ سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے لنکا پریمیر لیگ کے دوارا تو چلیے دوستو میرا حل چودری فلال اس ویڈیو کے لیت نہیں آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولی ووڈ اور کھیل کی تمام خبروں کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ جائے ماتا دی